امجد صاحب راول پنڈی سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں جو ذکر ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ هَا عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُو کہ یہود اہلِ کتاب جو تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بئیست مبارکہ سے پہلے یستفتح کیا کرتے تھے کافروں پر تو کہہ رہے ہیں کیا اس آیت میں یہ مراد ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے جو انہیں کامیابی مل جائے کرتی تھی یا اس آیت مبارکہ میں وضاحت یا تفسیر اس کی کچھ اور ہے میں ذکر کر دیتا ہوں حمجد صاحب انشاءاللہ جن میں رکھ لیجئے گا کہ اس آیت سے بعض لوگ یہ بالکل مراد لے لیتے ہیں کہ جیسے اہل کتاب جو یہود تھے وہ استفتح یعنی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک وسیلہ سے دعا کیا کرتے تھے یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے اس آیت کی اس آیت مبارکہ میں وسیلے کا کوئی ذکر نہیں ہے اس آیت مبارکہ میں کیا ذکر ہے یہ میں تھوڑی سی چیز آپ کو سمجھاتا ہوں پھر سمن میں آجائے گی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام سے جس وقت نبوعت مستقر ہو گئی تھی پھر اس کے بعد عدد موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے بنی اسرائیل میں اور تورات نازل ہو گئی اس تورات نازل ہونے کے بعد پھر جہاد کی مشروعیت اللہ تعالی نے کر دی تھی اس سے پہلے جہاد نہیں ہوا کرتے تھے اللہ کے عذاب آتے تھے اسی دنیا کے اندر تمام کفار ملیہ میٹ ہو جاتے تھے یہ نبوعت کے جو تین دور رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ میں کبھی آپ کو تفصیلی وضاحت کروں گا اور نہ قرآن کی آیات نورملی سمجھ میں نہیں آتی ہیں جہاد کے جب مشروعیت ہو گئی تھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے کے بعد پھر جتنے بھی اللہ کے نبی تشریف لاتے رہے ہیں وہ جہاد بھی کرتے رہے ہیں اور کفار اور مشرقین کو اسی دنیا کے اندر ان کے ساتھ قتال ہوا تھا اب ہوا کیا کہ بنی اسرائیل جو تھے یہود تھے پھر بعد میں نصارہ یہ اس مزاج سے اچھی طرح واقف تھے کہ جب بھی اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں وہ مشرقین کے خلاف کفار کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے مدینہ کے جو یہود تھے جو مدینہ میں رہا کرتے تھے ان یہودیوں کا اور مدینہ کے دیگر قبائل جو مشرقین تھے شرک میں مبتلا تھے ان کا اپس میں نہایت جگڑا رہا کرتا تھا زمانہ جاہلیہ سے بڑی شدید دشمنی تھی ان میں کئی دفعہ لڑائیاں ہو چکی جنگ ہو چکی کتال ہو چکے تھے تو اس وقت یہود کہا کرتے تھے مشرقین قبائل کو کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں تو وہ کفار اور مشرقین کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں اور ان کی علامات بھی پوری ہو چکی ہیں اور ہم ان کی علامات سے واقف بھی ہیں جو آسمانی کتابوں میں پیچھے بیان کی گئی ہیں جب آخری نبی تشریف لائیں گے ہم ان پر ایمان لاکر ان کا ساتھ دیں گے اور جب وہ مشرقینوں تمہارے خلاف جہاد کریں گے تو ہم ان کا ساتھ دے کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے اور نبی جب جہاد کرتے ہیں مشرقین کے خلاف پھر اللہ کی نصرت ہوتی ہے پھر ان کا ملیہ میٹ ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں یہ ایک تصور تھا مدینہ کی یہودیوں کا جو مشرقین کے قبائل سے کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان اللہ کے ان کا ساتھ دے کے تمہارے خلاف جہاد کریں گے کیونکہ نبی کرتے ہی مشرقین کے خلاف جہاد ہے تمام عجت کے بعد جب ان پر حق واضح کر دیا جاتا ہے یہ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان ہو رہا ہے اچھا وہ ہوا یہ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے یہاں پر دعوت دی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو یہود تھے ان کو چونکہ معریفت بھی تھی بلکہ دیگر جو قبائل تھے جو کفر اور مشرقین تھے شرق میں مبتلا تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت پر وہ زیادہ ایمان لانے لگ گئے انصار بنتے چلے گئے جو مدینہ میں نئے نئے سابقین تھے ایمان لانے والے ان میں مشرقین سر فہرست آگئے ایمان لانے لگ گئے اب یہودیوں کو یہاں پر جلن ہونے لگ گئی حسد ہونے لگ گئی اور وہ کہنے لگ گئے کہ یار انہی مشرقین کے بارے میں تو ہم کہتے تھے کہ جب آخری نبی تشریف لائیں گے ہم ان کا ساتھ دے کے ان کے خلاف جات کریں گے اور یہی اب ایمان لانے لگ گئے نبی پاک علیہ السلام پر تو اس حسد کے اندر پھر یہ یہود نے ایمان ہی نہیں لے کر آئے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس چیز کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیست مبارکہ سے پہلے یہود جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان کفار اور مشرقین کے پر استفتا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے خلاف فتح لیں گے اللہ کے نبی کا ساتھ دیکھ کر جب وہ تشریف لائیں گے جس وقت وہ نبی تشریف لے آئے حق کے ساتھ لے آئے جس کی معرفت بھی یہود رکھتے ہیں اور کیسی معرفت رکھتے ہیں یعرفونہو کما یعرفونہ ابناہو جیسے اپنے بچوں کی معرفت رکھتے ہیں اسی طرح پہچانتے ہیں کہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں کفرو بھی لیکن ان یہودیوں نے ایمان نہیں لائے الٹا حسد کے اندر کفر کر دیا فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَافِرِينَ اللہ نے فرمایا پس اللہ کی رحمت سے دوری ہو ان تمام کفر کرنے والوں پر یہ ہے قرآن پاک کی درست آیت کی تفسیر ہے یہاں وسیلے کا اس آیت میں کوئی ذکر نہیں چلا عموماً ہمارے یہاں بیان ہو جاتا ہے لیکن وہ کمزور بات ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے اچھا تیسری بات ایک نکتہ اور بھی ذنبے رکھ لیں قرآن پاک کے اندر یہود حادو بنی اسرائیل یہ مختلف اطلاق آتا ہے اور ان سب کا محمل علا گلہ گیا ہمارے یہاں کہیں حادو کا لفظ آتا ہے اس سے بھی ہم یہودی مراد لے لیتے ہیں یہ بلکل غلط بات ہے قرآن پاک میں حادو سے الگ یہودیوں کا اطلاق ہے یہود کے لفظ سے الگ یہودیوں کا اطلاق ہے غالباً اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل سے عمومی طور پر یہود کا الگ اطلاق ہے ان اطلاقات کی نورملی معارفت نہیں ہوتی ہم مکس کر دیتے ہیں کہ فلان یہود نے کہا یا علالعموم یہود نے کہا ایسی بات نہیں ہوتی اس آیت مبارکہ میں مدینہ کے یہودیوں کے بات تھی جو مشرقین کے خلاف اگلائی کیا کرتے تھے اور انہیں ہر بات پر کہا کرتے تھے جب آخری نبی تشریف لائیں گے ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہر نبی کا یہ طریقہ رہا ہے تو رات نازل ہونے کے بعد سے کہ وہ پھر قفار اور مشرقین کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہیں ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے مشرقین کے خلاف جو ہے یہ تمہارے خلاف ہم جہاد کریں گے پھر ہمیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا اس کا اولٹ ہو گیا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے وہ مشرقین میں سے تو لوگ ایمان لانے شروع ہو گئے لیکن یہ یہودی پھر حسد کے اندر آکے انہوں نے ایمان یہ کہہ رہے نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے نعوذ باللہ جھوڑ بولنے لگ گئے لیکن اللہ نے فرمایا یہ معرفت رکھتے تھے فَلَعْنُتُ اللَّهِ عَلَى الْقَافِرِ تو یہ آیت کی تفسیر ہے جتنے بھی محققین مفسرین ہیں تمام کو پڑھ لیجئے گا اس آیت کی یہی درست تفسیر جو بنتی ہے وسیلے کا اس آیت میں بہرحال کوئی ذکر نہیں ہے جزاک اللہ و خیرہ